ہیلو کسان ساتھیوں آپ سبی کا ہمارے چینل اسمارٹ ایجو ٹیک میں سواگت ہیں تو جو بھی کسان ساتھی نئے ہو وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کر دو تو ساتھیوں کافی کسانوں کی دکت آ رہی تھی کہ جیرے کے اندر اربی سائٹ میں کون سا اس پر کریں یا کون سا نہیں کریں جیرہ جل بھی رہا ہے اوکسی سے یا رافاز کا اس پر کریں یا نہیں کریں اس سے کتنا جلتا ہے تو اس کے بارے میں آج فورا ڈیٹیل سے بتائیں گے تو مطروں جیسا کی بائیر کمپنی کا رافٹ جو پہلے بھی آتا تھا بیچ میں دو تین سال ہو گئے بند ہو گیا تھا تو اس بار جو رافٹ کے اندر میں ان ٹیکنیکل آتا تھا اوکسی ڈائی آرزیل 6% اسی والا وہ ٹیکنیکل واپس نکال دیا ہے سرکار نے پرمیسن دے دیے لیکن بائیر کمپنی کا نہیں آیا ہے یہ رافاز نام سے آیا ہے اوکسی ڈائی آرزیل 6% اسی جو پریجات کمپنی کا ہے تو اس کے بارے میں آج ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں دیکھیں گے اس کی کیا ڈوج رہتی ہیں اس کے اندر کیا کنٹینٹ ہے کون کون سا کچھرا جلتا ہے کون سی فصل کے اندر کام میں لیے جاتا ہے اور کتے دن کی فصل ہو تب کام میں لیتا ہے تو مطروں بائیر کمپنی کا رافہ جو کی مینلی طور پہ جیرہ ہیں اس کے علاوہ سرسو ہیں سرسو کے علاوہ اور بھی دھانکی فصلوں کے اندر کام میں لے سکتا ہے جو کی الگ الگ خرپتوار کے لیے کام آتا ہے تو یہ ایک بیٹر ہربی سائیڈ کے طور پہ مانا جا سکتا ہے تو جیرے کے اندر الگ الگ ہربی سائیڈ کام میں لیے جاتے ہیں جیسے اوکسی بھی کام میں لیتا ہے اوکسی فلورفین جو 23.5% اسی آتا ہے اس کے علاوہ ایک دیکل دیکل کر کے بھی نیا ٹیکنکل آیا تھا اچھلی بار وہ بھی کام میں لے رہے تھے لیکن اس بار جو پہلے سے مطلب رافت جو رافت بائر کمپنی کی رافت آ رہی تھی پہلے وہ بیچ میں بند ہو گئی تھی تو اس بار نیا پریجات کمپنی نے یہ ٹیکنکل واپس نکال دیا ہے اور رافت جو بائر کمپنی کی آتی تھی اس کمپنی نے بھی اس بار کچھ نیا کرنے کی سوچی ہیں تو یہ جو رافت نام کا ہے جس کے اندر اوکسی ڈائی آر جی لاتا ہے اس میں ایک اور کنٹینٹ مکس کر کے اگلے نیکسٹ ٹائم میں اگلی بار آ سکتا ہے جو کی چوڑی پتی اور شنکری پتی دونوں کے لیے اچھا خرپتوارناسک صد ہوگا لیکن اس بار جو رافت آج ہیں پریجات کمپنی کا یہ ہیں وہ only چوڑی پتی کے خرپتوارناسک کے لیے ہی کام میں آتا ہے اور جیرہ اور سرسو اور دان کی پسلوں میں کام آتا ہے تو اب ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ کون سی فیصل میں کون سا کچھرا جلاتا ہے اور کیا ڈوج رکھنی چاہیے اور کیا فرائس ہو سکتی ہیں تو مطروں یہ مینلی طور پر جیرے کے اندر بتوہ ہیں جنگلی پالک ہے سینجی جنگلی پیاج آدھی کے لیے کام میں آتا ہے اس کے علاوہ چھیلڑا گوئلا بابرا موراوہ یہ بھی اگر چھوٹے ہو تو موراوہ بھی کنٹرول ہو سکتا ہے تو مطروں یہ ایک بہو آئیمی خرفتوار ناس کے طور پر کام آتا ہے اور اس کا فیکنگ جیسا کی آپ سب دیکھ رہے ہیں رافہ ایک لٹر اور آدھا لٹر اور ڈائی سو ایمیل الگ لگ فیکنگ میں آتا ہے تو جیرے کے اندر یہ جیرے کی فصل جب چودہ سے بیس دن کے اندر ہو تب اس کا چھڑکاؤں کر سکتے ہیں اور کافی کسان چینٹی تھے کہ اس سے جیرہ جلتا ہے یا نہیں جلتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جتنا اوکسی سے جلتا ہے اتنا اس سے نہیں جلتا ہے اور واپس پھوٹان بھی آ جاتی ہیں تو مطروں اس کے اندر یہ جیرے کے اندر بھی یہ بطوہ جنگلی فالک سینجی جنگلی فیاد جادی کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ چوڑی پتی کے اور بھی جیادہ تر کھرپتوار ہے ان کا یہ سفایا کرتا ہے اور جیرے کے علاوہ یہ سرسوں کے اندر بھی کام میں لیتے ہیں تو سرسوں کے اندر یہ چوڑی پتی کے کھرپتواروں میں سامہ لسوا فول بڑا دودھی دودھی ہیں وہ جنگلی چولائی رشبری خمبگاس کانہ سابونی آدھی کھرپتوار کو نیانتریت کرتا ہے اس کے علاوہ پرتی رفید دھان ان کی فصلوں کے اندر بھی کام میں لے سکتے ہیں جیسے جنگلی دان جنگلی چولائی لیسوا جنگلی چولائی آدھی تو ان کے اندر یہ اچھی طرح کنٹرول کرتا ہے تو جیادہ تر رائیڈ کے اندر بھی آپ پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر اس کا چھڑکاؤں کر سکتے ہیں بوائی کے بعد میں اور اس کی کیا ڈوج رکھنی چاہیے وہ بھی ہم بتائیں گے اور کیا فرائس رہ سکتی ہیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو مطروں اس کی ڈوج ہیں وہ پانسو لیٹر کی ٹنگکی ٹنگکی کے اندر ساڑھا سانسو ایمل ڈوج رکھنی ہوتی ہیں مطلب یہ ایک لیٹر ہے جو چھے سے سانت بگا کے اندر کاری کرتا ہے اور پرباوی روپ سے خرط پتوار کو کنٹرول کرتا ہے چھے سے سانت بگا کے اندر ایک لیٹر اور الگ الگ جگہ پہ الگ الگ پانی کے ٹنگکی ہوتی ہیں جیسے تین سو لیٹر والی میں آدھا لیٹر پریابت ہیں اور پانسو لیٹر والی میں سانسو پچاس ایمل سے آپ کو بیٹر ریزلٹ مل سکتا ہے تو جو بھی کسان ساتھی نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو جرور سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں آگے ہم آپ کو اور بھی بتائیں گے جیرے کے اندر کارپتوار ہیں اس کے علاوہ الگ الگ سپری کے بارے میں شکریہ شکریہ